ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا بڑے لمبے سفر سے تھکا ہوا جب مدینہ منورہ پوچھتا ہے سرکار کی مواجہ شریف مواجہ موجہ سے نکلا ہے یعنی دوبدو روبرو ملنے کی جگہ جہاں پر بل مشاہ آمنے سامنے دیدار ہوتا ہے اس کو مواجہ کہتے ہیں اور اب تو ان کے ہاتھوں سے قدرت نے لکھایا ہے ابھی رمضان میں نہیں تھا ابھی دیکھ کے آئے کہ وہاں مواجہ شریف پر بورڈ لگا دیا ہے کہ ہنہ السلام علی رسول اللہ یہاں رسول اللہ پر سلام پڑھو ہنہ السلام علی عبی بکر سیدی ہنہ السلام علی عمر فاروق وہ خود مانتے ہیں کہ جب یہاں آؤ تو سرکار کا چہرہ روبرو ہوتا ہے وہ جب مدینہ منورہ پہنچا بڑے لمبے سفر سے تھکا ہوا سفر میں آدمی کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں سفر میں انسان تھکا ہوا مسافر غریب الوطن مدینہ منورہ میں مواجہ شریف پر آکر یہ عرض کرتا ہے کہ آقا میرے آقا مدینے میں تیرے بغیر مجھے جاننے والا کوئی نہیں میں پردیسی ہوں میرے آقا مجھے یہاں جاننے والا کوئی نہیں میرے آقا مجھے یہاں جاننے والا کوئی نہیں میں آپ کا مہمان ہوں میں بڑے سفر سے بڑے کشا لے کر کے یا رسول اللہ آپ سے ملنے آیا ہوں آپ کا بیدار کرنے آیا ہوں میں روٹی بھی آپ کی کھاؤں گا میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا دوستری مطرم وہ رو بھی رہا ہے اور سرکار سے عرض بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے جا رسول اللہ دیکھو یہ میرے کپڑے بھی میلے ہو گئے میں ٹھکا ہوا بھی ہوں بوکھا ہی ہوں میں پیاسا بھی ہوں لیکن کسی اور کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا کسی اور کے ہاتھ کی کا پانی نہیں پھیوں گا یا رسول اللہ آپ حیات النبی ہے حیات النبی ہے مجھے اپنا جلوہ دکھاؤں وہ رو رہا ہے عرض کر رہا ہے ارتجا کر رہا ہے اور روتے روتے وہ وہاں سے آیا ابواب ستی کے قریب آ کر لیٹ گیا اس کی آنکھ لگتی ہے میرے آنکھ کا دیدار ہو گیا سرکار فرماتے ہیں گھبراؤں نہیں تم میرے مہمان ہو تجھے میں اپنے ہاتھوں سے کھلانے آیا ہوں گھبراؤں نہیں تمہارا انتظام ہم خود کرتے ہیں جو ہمارے در پہ آتا ہے ہمارا مہمان بن کر آتا ہے ہم ہی اس کی خبرگیری کرتے ہیں سرکار اپنے دست شفقت سے اس کو ایک جو کی روٹی دیتے ہیں اور دودھ کے پیالہ دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ آدھی روٹی کھائی ہے تو اس کا شکم بھر گیا پیٹ بھر گیا سیر ہو گیا آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں ہے اور دودھ کا پیالہ پی لیا اب اس نے جس طرح بھراری کے لوگ ہوتے ہیں اس نے کیا کیا اپنا پٹکہ کھولا وہ بکیا جو آدھا روٹی کا ٹکڑا تھا وہ اس پٹکے میں اندر باندھا جس طرح بھراری کے لوگ کرتے ہیں وہ اپنے پٹکے میں ڈالا اب وہ آنکھ جو کھلتی ہیں اس کی تو سبحان اللہ اس کی بھوک مٹ چکی ہے اس کی پیاس مٹ چکی ہے اس کا شکم بھرا ہوا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کی سفیدی اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی ہے ابھی یہ اٹھا ہے اور ادھر یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے کرم ہو گیا کیسے میرے آقا نے جلوا دکھایا ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے تو ایک آدمی نے آ کر اس کے ہاتھ ہاتھ کو پکڑا اس نے کہا کہ بھائی جان بھائی جان یہ آپ کے کپڑے میلے ہیں مجھے دیں میں آپ کو کپڑے دھو کر دیتا ہوں اس نے کہا یار یہ تجھے جانتا بھی نہیں ہے اس کو میرے کپڑوں سے کیا ضرورگار یہ میرے کپڑوں کی بات کیوں کر رہا ہے میں کپڑوں کا عرصتوں ادھر کر کے آیا ہوں کہیں یہ ادھر کا بھیجا ہوا تو نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں ایسے کپڑے نہیں دوں گا مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھیجا کس میں ہے بولا اگر یہ شرط ڈالتا ہے تو پھر میرے بھی ایک شرط ہے کہ جو باقی آدھا ٹکڑا تیرے پٹکے میں رکھا ہوا ہے اس نے ایک ذرہ مجھے بھی دے دے جو سرکار نے اپنے پاک ہاتھوں سے تجھے عطا کیا ہے وہ پٹکا جو کھولتا ہے تو سبحان اللہ وہ بکیا پکڑا اس کے پٹکے میں لگا